موسیقی اسلام علیکم نواز شریف صاحب آج دوبارہ پی ایم ایل این کے سربراہ بن گئے اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کی روایات قین مطابق بلا مقابلہ منتخبوں ہیں پی ایم ایل این ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو ان جماعتوں میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت کی بات کر سکے یا جمہوریت یا جمہوری طرز طریقہ کے مطابق انتخابات کی بات کر سکے شاید پاکستان کے اندر سب سے بہترین جماعت جو قریب ترین ادرتی ہے کسی جمہوری پروسس کے وہ جماعت اسلامی ہے باقی پیپلز پارٹی کے اندر بھی یا وراستی خط نکلاتا ہے یا نومینیشن کا کیسا طریقہ ہے جس میں کسی کی حمت ہی نہیں پڑتی پوری جماعت سے کہ وہ اس انتخابی عمل میں حصہ دار بن سکے تو نواز شریف صاحب بھی اسی طریقے سے ایک دفعہ پھر اپنی جماعت کے سربراہ بن گئے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان چھیننا ہو یا اس کے انتخابات کو کال ادم قرار دینا ہو سپریم کورٹ کے سامنے اور الیکشن کمیشن کے سامنے جس کڑے امتحان سے گزرنا پڑا تھا وہ یہی طریقہ کار تھا جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ مروضہ طریقہ یا ان کے پارٹی کانسٹویشن کی خلاف برزی ہے معلوم نہیں کہ باقی جماعتوں کے لیے یہ نامزدگی کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسے پورا اترتا ہے گو کہ پی ایم ایل این ایسی جماعت ہے جو بنی ہی نواز شریف کے نام کے اوپر ہے پی ایم ایل این میں نون جو ہے وہ ہے ہی نواز کے لیے لیکن نواز شریف الیکشن کے ذریعے بھی منتخب ہو سکتے تھے ان کے مقابلے میں شاید خاکان خواجہ ساد یا کسی کو حمد ہو سکتی تھی الیکشن لڑنے کی لیکن پاکستانی سیاست میں اس کی ریت ہے ہی نہیں ہے قاضی صاحب نے جب پی ٹی آئی کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو اس کے اوپر بڑی ٹاف پوزیشن لگتیار کی تھی سنیے کیا کہا تھا وہ نے مفروضہ کر رہا ہوں نومنیشن پیپر فائل کر دیا ٹھیک ہے کوئی اور شخص نے نومنیشن پیپر نہیں فائل کیا پارٹی کے ایک میمبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا شیل بھی الیکٹڈ تو ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی ہزار نے دے دیا پچاس ہزار نے دے دیا ایک لاکھ نے دے دیا میں یہ صرف کہہ رہا ہوں اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیس نہیں کر رہے تو آنے پوز الیکٹ ہو جائے گی اب یہ سوال کیا سپریم کورٹ پی ایم ایل اینڈ سے پوچھے گی اور پیپرس پارٹی سے پوچھے گی بلے کا نشان چھیننا میرے تو خیال میں سپریم کورٹ کا صحیح فیصلہ نہیں تھا میں اس کے اوپر بے شمار دفع اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ ایک پوری سیاسی جماعت کو جمہوری پروسس سے باہر کر دینا درست فیصل نہیں ہو سکتا اگر کوئی ٹیکنیکل فلاؤز تھے جو ہوں گے یقینا میں اس کو کوئیس سے نہیں کرتا تو اس کے لیے ان کو موقع دیا جانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ٹیکنیکل فلاؤ ہے جاؤ ہفتے میں پانچ دن میں ٹھیک کر کے آجو نہیں تو یہ مسئلہ پیش آئے گا پوری جماعت کو باہر کر دیا بلے کے نشان کے بغیر جاؤ اور پھر جو لڑکے آگئے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ یہ کیا کہ اب تیرے پاس بلے کا نشان تو ہے نہیں بتاؤ کس جماعت میں جاؤ گا انہوں نے کہا سنی تحاد میں سنی تحاد میں چلے گئے پھر تو انہوں نے کہا اب تمہاری ریزرف سٹیٹیں نہیں ہیں ریزرف سٹیٹیں باقی جماعتوں میں باند دو پاکستان میں ہم جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں درست نہیں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے آج بہت سے حوالے دیئے ماضی کے جہاں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا تذکرہ کرتے ہو انہوں نے کہا کہ انیس سو سنتالی سے پاکستان میں یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے اور وہ بات ان کی غلط نہیں تھی لیکن نواز شریف کا ایک اپنا علمیہ یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سیاسی بیانیاں بناتے بناتے در کے سہم کے چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کمزوری جب تک وہ اپنی اوور کام نہیں کریں گے تب تک وہ سیاست میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے عمران خان نے کلین کورس اپنایا تھا وہ ایک راستہ مفامت کا اپنا سکتے تھے لیکن اس نے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کیا جن کے کندوں پہ بیٹھ کے دوزار یارہ سے سیاست کر رہا تھا انہی کو جا کے پکڑ لیا کہ نہیں بھائی چھوڑوں گا یہ نہیں تمہیں تم میر جعفر اور تم میر سادے کو تم نے میری حکومت گرائی ہے پاکستان میں سیاست میں عمران خان کی انٹری اس کا رائز اکتوبر دوزار یارہ میر لاہور کے جلسے سے اور پھر اس کا وزیراعظم بننا سب کے پیچھے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں یا دوسری عدالتوں کے جہاں باقی سیاسی جماعتوں کو ڈنڈے پڑے اور عمران خان کو شاباشی ملی سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا تو اسی جماعت نے جب ان کو آنکھیں دکھائیں تو پھر جو کچھ ہمارے سامنے ہے اسی کا نتیجہ ہے لیکن نواز شریف کے لیے اس سے بھی بڑا امتحان یہ ہے کہ نواز شریف کا آغاز بھی اسی راستے سے تھا اسی کی دہائی میں جنرل جلانی یا جنرل زیا کے ساتھ ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے پھر آئی جائی بنوائی کی پیپس پارٹی کو اقدار سے باہر رکھنے کی کسی زمانے میں درمیان میں جب یہ اقدار سے باہر ہو جاتے تھے تب ان کو جمہوریہ جمہوریہ جیاد آتی تھی لیکن ایک وہ بیانیاں جس کے اوپر ہی جم کے کھڑے ہو جائیں کہیں کہ نہیں آئندہ سے میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ نہیں بیٹھنا جب ان کو دوزار سترہ میں سپریم کورٹ کے اور باقی فیصلوں سے باہر نکالا گیا اور وہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ اور جوڈوشری کا گھڑ چھوڑتا اس میں کوئی اور چیز نہیں تھی اس کو نہیں نکالا جانا چاہیے تھا اس وقت جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا لیکن لندن سے جب پاکستان واپس آنا تھا تو پھر وہ بیانیاں بھول گیا پھر چپکے سے آ کے وہ اس راستے سے کیس ماف کرائے جس راستے سے ان کو سزائے ہوئی تھی وہ سزا والا راستہ بھی درست نہیں تھا مافی والا راستہ بھی درست نہیں تھا تو آج تقریر کے اندر انہوں نے دوبارہ ایک بڑی پاورفل پوزیشن اختیار کی ہے اور ماضی کے حوالے دیئے کہ کیسے دھرنا ہوا تھا کیسے لندن پلان بنا تھا جنرل زہیر الاسلام کا کیا رول تھا اور میں اس کے اوپر میری رائی ہے کہ جنرل زہیر الاسلام کی جب یہ حکومت میں تھے پی ایم ایل این والے دوزار تیرہ سے اٹھارہ اس وقت دھرنے سے پہلے ان کی گفتگو آئی بی نے ریکارڈ کر لی تھی اور وہ پرائم نسٹر کے پاس گفتگو پیش کی گئی جس کے نتیجے میں انہیں پتا چلا کہ اس طرح کے کانسپیریسی حکومت کو ڈسلوج کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور پیٹ کا اتحاد کروایا جا رہا ہے اور اس کام کے لیے لندن میں کوئی ملاقات ہوئی تھی اور اسی ملاقات کا اور اس ملاقات کا حوال بھی اور ان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے جنرل زہیر الاسلام کے الفاظ کے اندر یہ یہ باتیں انہوں نے کہیں کہ ہم نے دو باقی جماعتوں کو آزما لیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا اس گفتگو کے اندر انہوں نے کہا تیسری قوت کو لانا ہے جس کو نواز سریف صاحب نے کہا کہ وہ تیسری قوت جو ہے وہ پی ٹی آئی تھی اور یہی وہ امپائر کی انگلی ہے جو عمران صاحب جلسوں میں بار بار جس کا تذکہ کرتے رہے ہیں سنیے نواز سریف نے آج کہا کیا ساکب نصار مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا یہ واپس لے کے آئے ساکب نصار کا فیصہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا پاکستان کی کوشحالی صرف چار پانچ لوگوں نے چھین لی پران چلے جاتے ہیں لنڈن اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا ایک اپنا وہ جرنیل صاحب تھے ایک مولان صاحب آئے تھے کینیڈا سے ان سب نے مل کے پلان بنائے کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنا ہے میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ عصیفہ دے اور گھر جائیں جو لنڈن گئے تھے جرنیل زہیر الاسلام وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے پرائیم بسٹر آہوس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسہ ڈال کر کھینچ کل باہر لے کے آئیں گے کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے امپائر کی انگلی کیا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے یا نہیں آتی نواز شریف نے جتنی باتیں کہیں ایز جنرلسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل حقائق ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے مسالہ ڈالا ہو یہی حقائق ہیں جن کے اوپر ان کا وہ بیانیاں مجھے کیوں نکالا بنا تھا لیکن مجھے کیوں نکالا کے بعد دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ڈال کے آٹھ فروی کے انتخابات میں جس طریقے سے شہباز شریف کی حکومت بنی نواز شریف اگر اس سے گریز کرتے کہتے ہیں کہ نہیں میں آٹھ فروی کو آ چکا ہوں میری حکومت نہیں بنی چاہیے تو پھر وہ بیانیاں ان کا جاندار رہتا لیکن شاید ان کو ابھی بھی اس بیانیاں کی تلاش ہے جس کے تحت وہ پی ایم ایل این کی پنجاب میں ریوائیول کر سکیں لندن سے آتے ہوئے اس طرح کا ایک بیانیاں انہوں نے شروع کیا تھا لیکن اتنی پریشانی ہوئی کہ شہباز شریف کو جہاز پہ بٹھایا گیا رات و رات اور نواز شریف کو کہا گیا کہ اس بیانیاں کے ساتھ واپس آنا ہے تو پھر آپ کو لاہور میں وارم ویلکم ملنے کی توقع نہ رکھے گا ویسے ہی آئیے گا جیل جانا پڑے گا نواز شریف نے اس کے بعد دھرائی نہیں وہ بیانیاں سنیے گا کیا کہا تھا انہوں نے ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو اور ہم تب کو قوم عالا کار کون ہے عالا کار ساکر نصار ہیں خوصہ ہے وہ پنامہ والا بینچ ہے اجاز اللہ حسن میں تو کہتا ہوں کہ ایک قتل کا ملزم جو ہے نا جو مجرم جو ہے اس سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں ان لوگوں کو سپیر کرنا جو ہے نا وہ بڑا ظلم ہوگا یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں یہ نہیں کہ ہمیں بدلی کی تمنا ہے ہمیں انتقام کی کوئی انتقام کی کوئی انتقام کی کوئی نہیں ہے لیکن میرے ملک کو قوم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا نواز شریف کو یہ تحق کرنا پڑے گا کہ اس نے شہباز شریف کی جبھی کے ذریعے حکومت میں رہنا یا وہ پاپلر بیانیاں اپنانا جس کے ذریعے لوگ ان کے پیچھے چلیں شہباز شریف اپنی طریقہ کار کی اوپر اپنی سیاست کی اوپر جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں کہ رات گئے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں جبھی ڈالتے ہیں ہر چیز کا کریڈٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں ہر چیز کے لیے انہوں نے ایم بی ایس کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا ایم بی ایس کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا آرمی چیف کے ویجن کے ذریعے یہ بارہ کھو کا بریج بنا ہے یہ جنرل باجوا کی مہربانی ہے تو ان کا سٹائل یہی ہے تو آج بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دفاع کے لیے اور اپوزیشن یا عمران خان کی رگڑائی کے لیے جو کچھ کہہ سکتے تو انہوں نے آج بھی سنیے لیں آج وہ عمران نیازی وہ عمران نیازی وہ جو اس وقت فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا آج پاکستان کے حوالے سے آج مجیب الرحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے میں عمران نیازی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ویڈیو اگر اس سکرین پہ اگر آج چل جاتی کہ لندن میں آپ نے بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور افسروں اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے باروں میں جو آپ نے زہر اگلا تھا اور ایسی زبان استعمال کی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو شاید زبان کاٹ دیتا عمران نیازی چہرہ آپ کا مکروح چہرہ پوری قوم کے سامنے ہے جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکے ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب ہے اور محسن شاہر نواز رانجا صاحب ہے دونوں کو خوش آمدید کہوں گا شیخ وقاس صاحب نواز شریف نے آج جس لندن پلان کا ذکر کیا وہ سو فیصدی درست ہے اس کے اندر ایگزیجریشن نہیں ہے تو آپ سب میں فرق کیا ہے کون سی جماعت ہے جو فرق کرے گی کہ ہم نے یہ راستہ اپنایا نہیں تھا دیکھیں ندیم بھائی میں تو اس بات سے نہیں اگری کروں گا کہ سو فیصد درست ہے جس طرح انہوں نے ورشل اکمان کو کوٹ کیا اور وہ ساری ملاقاتوں کا ذکر کیا وہ کہہ سکتے ہیں ان کو حق ہے وہ کہتے رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کی اس رائے سے اتفاق کرنا ہے ماضی میں جو آپ کا اصل سوال ہے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں ٹائم زائق کیے بغیر ماضی میں اس ملک میں بہت سی جماعتوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت سی جگہوں پہ پولیٹیکلی لوگ ان کریکٹ بھی ہوئے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیئے تھے اس کی وجہ سے ان جماعتوں نے اس وقت بھی اور بعد میں بھی اس کے خمیازے بھکتے ہیں اس میں کوئی ایک جماعت نہیں ہے اس میں بہت ساری جماعتیں ہیں مگر میٹر یہ کرتا ہے کہ کونسی جماعت اس سے سیکھتی ہے کب سیکھتی ہے کتنا عرصہ وہ غلطی بار 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 دوراتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سیاسی پارٹیوں نے اور سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے ایک سی غلطیاں کی ہے اور بہت دفعہ کی ہے مگر میں دوبارہ کہوں گا کہ اس سے سیکھا کون ہے اور کون سیکھ رہا ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے سیکھا ہے میرا خیال ہے کہ آپ ابھی اسی روش پہ ہیں جس میں کسی زمانے میں دوہزار یارہ سے آپ نے آغاز کیا تھا ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ میں آپ سے اگری نہیں کرتا اس بات پہ میں آپ سے اگری نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو پہلی دفعہ اپوزیشن میں آئے ہیں ایک دفعہ ہمیں حکومت ملی یہ تو پینتیس پینتی سال حکومتیں کرتے رہے ہیں جنرل جلانی سے لے کے زیاء الحق تک زیاء الحق سے لے کے مشرف سے خفیہ ملاقاتوں تک وزیراعظم صاحب جو گفتگو کر رہے تھے اور جنیلوں کی کانیاں سنا رہے تھے آئی جی آئی ٹھیک ہے جی آئی جی آئی کر لیں نو ستارے دیکھ لیں آپ اور اس کے بعد اب جنرل باجوہ کی تعریفیں میاں صاحب جلسے میں جنرل باجوہ صاحب کو کیا کہتے رہے اور وزیراعظم بن جئے اور وزیراعظم جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں سر آپ میں فرق کیا ہے آپ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے آپ بالکل وہی راستے پہ ہیں جس پہ نواز شریف ہے کبھی رائٹ کو کبھی لیفٹ کو کبھی گوڈ کاف کبھی بیڈ کاف صبح عمران خان کہتا تھا جلسے کے اندر جنرل باجوہ میر جعفر اور میر صادق ہے رات کو پریزنٹ ہاؤس چھوڑی چھوپے ملاقاتیں کرتا تھا آرے فلوی کو پیغام رسانی کے لیے آرمی ہاؤس پنڈی بھیجاتا تھا پریزنٹ سپیشل جہاز پہ کراچی سے بلایا جاتا تھا آرمی ہاؤس پنڈی جاتا تھا میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں اپنی سیاست کے حوالے سے خان صاحب نے جو بہتر اور مناسب سمجھا وہ کیا یہ جمہوریت نہیں ہے اور نہیں اس کا کسی ملاقات کے خفیہ ہونے سے غیر جمہوری ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے غیر جمہوری راستہ وہ ہوتا ہے جب آپ رات کو چھپ کے جب بھی ڈال کے حکومت گراتے ہیں اور جب بھی ڈال کے حکومت بنواتے ہیں آپ دونوں جماعتیں نون لیگ بھی اور آپ بھی اسی راستے سے آئے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کی غلطیوں کو پھول کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا کردار پاکستان کی سیاست میں ہے اور جس طریقے سے ہمارا قائد اس وقت اتا ہوا ہے نہ آج سے پہلے کوئی لیڈر کسی جماعت کا ڈٹا اور نہ کسی نے جیل میں رہنا پسند کیا لوگ جہاز مگا کے بھاگ جاتے تھے لوگ ویسے بانڈ لکھ کے بانڈ لکھ کے چلے جاتے تھے بیس بریف کیس اور ٹیچی اٹھا کے اگلے جہازوں میں ڈالتے تھے جہازوں سمیہ سارا خاندان باہر وزارت ایک انٹرویو کے سبب چلی گئی تھی انہوں نے کہا کہ وہ کچھ ٹیپس تھیں جنرل رہیل شریف کو بنوا کے سنوائی گئیں تو اس کے بعد مشاہد اللہ خان اللہ ان کی محفظ وہ وزارت سے ان کی چھٹی ہو گئی کچھ آپ کی حکومت کاروائی نہیں کر سکی نہ پہلی نہ دوسری نہ آب والی نہ پیپلز پارٹی والی پی ٹی آئی نے تو خیر کرنا کیا تھا پی ٹی آئی تو تو نواز شریف صاحب نے یہ کاروائی کئی دفعہ آغاز کرانے کی کوشش کی اور جیسے جیسے وہ کاروائی آغاز ہوئی تو لندن پلان بھی وہاں سے تیار ہو گیا آپ کو جنرل مشرف کے میں مقدمے کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو ان کے خلاف مقدمہ بنایا گیا تھا اور آپ کو یہ پتا ہے اس وقت ساروں کو پتا تھا کہ اس وقت جو بارگین ہو رہی تھی اس کے بیچ میں یہ بھی ایک پریشر ہوتا تھا ہماری حکومت پہ جب بٹھار دیا گیا زہر الاسلام صاحب نے وہاں پر عمران خان کو اور تہر الکادری کو اور لندن پلان کا ذکر بھی کیا بلکہ مبشر لقمان جو آج بھی موجود ہیں ان کا بھی حوالہ ہے بیچ میں تو نواز شریف نے تو عملی طور پر یہ کوشش کیا اور ہماری جماعت نے کہ جن لوگوں نے ماضی میں آئین کی خلاف ورزی کی ہے چاہے وہ جو کوئی بھی ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کا آغاز ہونا چاہیے کیا کوشش تھی جو جنرل زہر الاسلام کے خلاف کی گئی ہو جنرل رہیل شریف سے جب ملاقات ہوتی ہے پرائم نیسٹر کی اور وہ ٹیپوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا فالو اپ کیا تھا اس ملاقات کا دیکھئے جو اس کا فالو اپ تھا وہ یہ تھا کہ زہر الاسلام صاحب کا جو وہ ٹیپوں کا سارا جو میرے علمے بات ہے اس کے بیچ میں یہی تھا کہ وہ جب ساری انفرمیشن آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود ایکشن لیں گے اور غالباً انہوں نے اس کے حوارے سے کئی اقدامات بھی کیے اور وہ جو بھی اقدامات کیے وہ سارے ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا اقدامات تھے ان کو جانا پڑا دیکھیں ان کو جانا پڑا وہ فوج کے اندر جو ان کے اپنے اندرونی تھے انہوں نے نوازنی صاحب کو اس بات کی یقین دھانی بھی کرائی تھی جب ساری جب ساری ٹیپس پر ان کو سنائی ہی تھی تو ان کے خلاف کاروائی تھی لیکن ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں دیکھیں جب بھی وہ ایکشن آپ اس ایکشن کی بات کر رہے ہیں میں اس سے بہت بڑے ایکشن کی طرف آپ کا اشارہ دلا رہا ہوں کہ جو مشرف کے خلاف ایکشن تھا وہ بھی تو نواز شریف نے کیا تھا اور آج یہ شیخ وقاس صاحب کی جماعت ہی تو وہ جماعت ہے جس نے مشرف کے خلاف مقدمہ جو تھا اس کو ختم کر دیا انہی کے لوگوں نے جا کے وہاں پہ بیان دیئے انہی کی حکومت میں ان کی کابینہ سے منظوری ہوئی انہوں نے اس فیصلے کو ہر چیز کو ختم کر دیا تو کم از کم یہ ہم پہ تنقید نہ کریں کہ انہوں نے یہ کام کیا اور یہ تو ہیں ہی پیداوار اس کی جنرل زہر علیہ السلام کی آپ کے دو بڑے الزام تھے میں آتا ہوں آپ کی طرف سے ایک پہلا الزام تھا جنرل زہر علیہ السلام نے دھرنے کروائی ہیں اور اس سے بھی بڑا الزام یہ تھا کہ اکتوبر دوزار یارہ سے اسٹیبلشمنٹ نے جنرل سجوا پاشا کا اب نام لیتے تھے کہ اس نے پی ٹی آئی کو کھڑا کیا ہے جنرل زہر علیہ السلام نے اس کو پروان چڑھایا ہے دھرنوں کے ذریعے اور اس کو سپورٹ کیا ہے پھر جنرل فیض نے اس کی دوزار اٹھارہ کی حکومت بنائی اور جنرل باجوہ نے اور پھر اسی کے ذریعے ساری مینم نیٹ ہوئی تینوں کے خلاف آپ کاروائی کر سکتے تھے ابھی بھی جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے وقت بھی آپ لوگ پاور میں تھے آپ ایکشن کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا کچھ بھی اور چھپے چھپے ڈرے ڈرے بیان دینے کے بعد آپ غائب ہو جاتے ہیں دوبارہ ذکر نہیں کرتے تو اس طرح سے تو آپ سیاست نہیں کر سکتے دیکھئے جہاں تک آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں یہ جتنے بھی ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے ہم نے کیا اور برے چیزوں سے بھی گزریں اور آج جیل میں ہر جگہ پہ نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب نے تو بتایا تھا کہ جنرل فیض نے یہ کیا ہے آپ کو پتہ نواز شریف صاحب نے جنرل باجبہ کا اور جنرل فیض کا نام لیا تھا اور بتایا تھا اوپر لی کہ یہ ساری سازش جو ہے آج جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں اور فوج کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں یہ جو تنقید کر رہے ہیں لندن میں ذکر کیا تھا آکے تب سے آج تک دوبارہ دورایا نہیں ہے ایک سال ہو چلے اس بیان کو کہ شیخ حقای صاحب پہلی بات کی یہ ہے اپنے بھائی کو میں نہیں اسی مو سے تنقید کر رہے ہیں اور آپ اس کو سنیں کیونکہ اسی مو سے ہم آپ کو بہت سے الیکشن ہرا کے آئے ہیں اسی مو سے بنائے ہوئے جو اس وقت آپ کے والد صاحب ہمارے ساتھ تھے شیخ صاحب آپ کے والد صاحب ہمارے ساتھ تھے دوزار تیرس ایتھارہ میں مجھے یاد ہے اور نونی کی ٹکٹ پہ جیت کے آئے تھے مجھے یاد ہے حجیب مجھے یاد ہے الحمدللہ میں نے آپ کی حکومت میں ہی ان سے کہا کہ نہ تو جان چھوڑا لاؤ اگر اللہ نے بھی جواب دینا جے اپنی انسانوں قبر اور دنیا خراب کرن دی لوڑ نہیں اسے واسے تو انہوں ٹائم نال چھڑ گیا سا اے گلت سے مکی جے نمبر دو دوسری بات یہ ہے میرے بھائی نے ذکر کیا جنرل زہیر کا جنرل زہیر کے پاس جس وقت گئے کہ ٹیپے نکل آئیتے فلان ہو گیا اپنے وزیر نے فارق کیتا نہیں مشاہد اللہ کی چھوڑا اپنے وزیر نے فارق کیتا ابھی یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں جنرل زہیر کی اور جنرل زہیر کے بعد جنرل زہیر اپنی وردی میں تھے جنرل زہیر فوجی تھے جنرل زہیر سرکار کے ملازم تھے اگر جنرل زہیر نے اپنی نوکری کے دوران کوئی ایسا غیر آئینی کام کیا کہ جمہوری حکومت کو ڈسلوج کرنے کی کوشش کی اور وزیر اعظم سے تیفہ مانگ لیا لینڈ ایکشن جنرل زہیر دیوتے ہیں غیر آئینی کام تھا کریں کیس اس وقت بھی ان کا وزیر اعظم ہے کہ انہی کیس کرتے ہیں جنرل فیض پہ بھی کر سکتے ہیں جنرل فیض پہ کریں کیس اس وقت بھی ان کی قومت ہی آج بھی ان کی قومت جنرل باجوا پہ کریں کیس کریں نا کیس نام بھی نہیں لیا صرف تانیاں سنانے کے لیے رہ گئے ہیں واپس کیسے آئے میاں نواشری مجھے بتائیں جپی ڈال کے بھیجنے والا کون تھا لانے والا کون ہے آئی تو انہوں نے تقریر میں کہا دیا نا کہ ان کو خوش ہو لینڈ دیو انہوں نے خوش لینڈ دیو کہ جی یہ مجھے واپس لے کے آئے وہ واپس لے کے آئے تھے کیسی باتیں کرتے ہیں عوام کو سب پتا ہے یہ میرا بھائی ہے محسن عوام کو سب پتا ہے ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے ہیں اگر ہم سے کوئی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قبول کر رہے نہ چاہیے اور آگے کا فیضہ نہ کرنا چاہیے نواز صریف کو کس نے بھیجا تھا بھیجا انہوں نے بھیجا اور یہی واپس آئے کس نے بھیجا تھا بھائی جی مجھے آپ یہ بتائیں آج میاں شہباز شریف کس کی مدر سے وزیر آزم بیٹھے ہیں آپ سوال کا جواب دے دی جس کی مدر سے وزیر آزم بلکے بیٹھے ہو جس کی مدر سے عمران خان دے دی تو پھر یہ کس مو سے بات کرتے ہیں آج آپ صدر بنے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو بھائی آپ کس مو سے فوج پہ تلیم کریں آپ یہ پوچھیں جناب دی پرفارمنس کیسی الیکشن نے توڑنل ہویا کی تو اسی اتنے صحاب ستھرے اور اتنے پرفارمنس آلے لوگ سو تو عوام نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیے آپ کو ووٹ چوری کیوں کرنے پڑے آپ کو جالی فورٹی سیون کیوں منانے پڑے اتنے جو آپ ملک کے لئے اچھے تھے بتائیے رانجہ صاحب یہ صحیح سوال ہے میں ان کو جواب دوں گا دیکھیں میری بات سنیں ان کو اگر فورٹی سیون کی اتنی تکلیف ہے تو دالتیں کھولیے جائیں دالتوں میں ان کو کون روک رہے ہمارا جو کسی کر رہے ہو میرے اپنا میرے اپنے جو جو اپنا خطے رکھا میرے اپنے ہلکے میں میرے ہلکے میں تو جو جو نے جاتری نکار جو اس وقت سوئے پڑے تھے جو اس وقت جو سوئے پڑے تھے جب دواز شریف کیا پارٹی کے کلام جو بات چال رہے تھے تو قانون اگر چینج آپ نے جو نیٹ کا کامل تو آپ کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں امران خان نے مجھے بولے دیں مجھے بولے دیں امران خان نے کس مو امران خان نے امران خان نے کس مو سے نوے دن کے جو لوگ کو چینج فت کی ان کی جماعت تو اپنی حکومت گرانے کے اوپر راضی ہو گی تھی کہتا ہے ہم نوے دن کا قانون نہیں چینج کریں آج یہ چودہ دن کو کس طرح دفاع کریں کیونکہ آج ان کی فیور ان کی فیور میں چودہ دن ساری کرپشن اور چوریاں ڈکیتیاں کر کے آج ان کی جو چوریاں ان کی چوریاں اور ڈکیتیاں جو آج سارا سامنے آنے لگی ہیں ان کو پتہ نیب میں ان کے خاتے کھن لگے ہیں گوگی کے بشرا بیگم کے ان کے اپنے ساری آج یہ لو رہے ہیں آج ان کو آج ان کو تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ ان کی ساری چوریاں تو پھر چپ کر جو نا فیس کرو جی میں جیس طرح نون لیگ نے فیس کیا تھا جناب بھی فیس کر رہا ہے تکلیف کیا ہوتی ہے جناب فیس کر رہا ہے تو رو کیوں رہے ہیں آپ سے وقیم ماتا کسی نے کوئی بھی نہیں رو پھر کہنا پھر کہیں گے ہم نے کرپشن نہیں کی آپ نے آپ پھر کہیں پھر آپ کہنے کہ ہم نے کرپشن نہیں کی دائیس و مقدمہ ایک آپ کی اندر ہے تو پھر آپ قانون کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں آپ قانون کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اگر آپ نے کرپشن نہیں کی اور آپ کا دامن صاحب تو فیس کریں مقدمات کو جا کے آپ لوگوں کی بریک لے لیں 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 میں ساتھ رہے گا آپ نے روئے آج پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں رنجا سب آپ سے سٹارٹ کر رہا ہوں یہ انتخابی عمل تھوڑا سا جمہوریت کے قریب ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص کو نامزد کر دیا جائے اور کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرت ہی نہ کر سکے اتنے قد کارٹ کے لیڈر جیسے نواز شریف ہے عمران خان ہے زرداری صاحب ہیں ان کو تو کسی سے خطرہ اندیشہ ہونا ہی نہیں چاہیے دس بندے مقابلے میں وہ پھر بھی میٹ جیت جائیں گے ان کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں کوئی ہو پا تھا یہ کیا درست ہے دیکھئے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کون بندہ کھڑا ہوگا کس بندے کی اتنی کابشیں ہیں اس جماعت کے لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم نواز شریف کے کینڈیچر کے مقابلے میں ہماری یہ احسیت ہے کہ ہم نواز شریف کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کریں جس بندے نے اپنی جماعت کو شروع کر کے لے کہ جس جس مقام تک اندید رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر تو نواز شریف صاحب کے مقابلے میں تو میرے خیال سے ہماری سیاسی جماعت میں کون اتنا سمجھتا ہے کہ اس کا اتنا سیاسی سفر ہے اس کا اتنا سیاسی تجربہ ہے اس کی اتنی سیاسی خدمات ہیں اس کا اتنا سیاسی فلسفہ جو ہے وہ رہا ہے جس کی اتنے تجربات ہوں جس نے اتنی سیاسی عذیتیں اور قربانیاں اور جیلیں برداشت کی ہوں جس نے اپنے پیاروں کے جنازے جو ان کو کندہ بھی نہ دے سکا اور کئی دفعہ بستر مرک پہ چھوڑ کے وہ آیا ہو سر وہ ساری زیادیاں صحیح ہوں گی میں بلکل انکار نہیں کر رہا کیا سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کا یہ تقاضی نہیں ہے کہ انتخابی عمل سے گزرا جائے بلکل گزرا جائے اور اوپن تھا اس ہمارے الیکشن کمیشن نے کل صبح اپنا دفتر کھولی رکھا ہے یہ انتخابی عمل کا مزاق ہے جنرل پرویل مشرف نے جو بہت ساری انتخابات کے اندر یہ جو ہمارے کونسٹیٹویشن کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی وہ سترمی ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بنائی گئی تھی اس میں سے ایک شک ایسی تھی جو سیاسی جماعتوں میں انتخابات کے متعلق تھی اور اس ایک شک کو آپ لوگوں نے اٹھارمی ترمیم میں اس ساری چیزیں ماننی تھی پی سی آرڈر کی صرف اس ایک شک کو نکال دیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر انتخاب کرنا جو تھا الیکشن کے اندر کونسٹیٹویشن کے اندر پابند کر دیا گیا تھا تو شیخ بکاس کرم صاحب آپ کا تو انتخابی عمل الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا کازی صاحب نے کہا آپ کو یاد ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کی جو ماری پوٹیشن تھی اس کے اندر کازی فائزی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو بلا مقابلہ الیکشن ہوتا ہے یہ تو کوئی الیکشن انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوا تو میرے بھائی اکلے دن محسن بھائی ہے میرا بیٹھا تھا اس دن میرے ساتھ پرسو ایک ٹی وی پہ تو یہ عدالت کی ابزرویشن کو بڑا وہ کہہ رہے تھے کہ مقدم ہے میں تو ایک آڈیننسز کے خلاف گیا تھا مگر کیونکہ عدالت نے یہ کہہ دیا ابھی میں نے پلے کیا تو وہ میں اپنے بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہونٹر چیف جسس پاکستان نے بھی کہہ چھڑیا جو ان کے تاثرات اپنے لیڈر کے بارے میں وہ یہ بجاہیں کہنے پر ان کے لیڈر نے وہ کہہ سکتے ہیں تعریفیں کر سکتے ہیں مگر ان دسو چیف جسس دکی کریے دسو جی دیکھیں بات سنیں میں دسنا بالکل شیخ قواز بھائی ہے دیکھیں بات یہ کہ جو الیکشن ایکٹ میں طریقہ کار گیون ہے جس کے تحت سیاسی جماعتوں میں انتخابات ہوتے ہیں اگر اس طریقہ کار کو ہم نے پورا پورا فالو کیا ہے پروسس کو پورا پورا فالو کیا ہے جو ٹائم لائنز دیئے ہیں ٹائم لائنز کو فالو کیا ہے اس ٹائم کے وقت کے دوران الیکشن کمیشن جو ہے سی ڈبلیو سی کے اجلاس کے بعد سے لے کے جنرل کانسل کے اجلاس تک جو الیکشن کمیشن قائم ہوا اس نے متعلقہ تمام ایکٹریسٹر لوگ کو پرخواستے جماعت موسیم اب اب امیے کاجی کنا رہے ہیں اگر 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 ہماری مطلب سپریم کورڈ مقدم ہے یہ اہد کی شکے مقدم ہے یہ بتا دیں دیکھیں بلکل قانون مقدم ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قانون مقدم ہے کوئی دارت مقدم نہیں ہوتی جیتنا قانون مقدم ہے قائم صاحب قائم صاحب نے قائم صاحب نے غلط کا اس کا ہوتا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا کام ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا آپ نے کہا کہ قانون مقدم ہے کہ عدالت مقدم ہے میں نے کہا قانون مقدم ہے کیونکہ عدالت نے تو قانون کو حاکی کا میچ ہوتا تھا عدالت نے قانون بنانا نہیں ہے حاکی کا میچ ہوتا تھا کسی زمانے میں جب امرڈ چیمپئن بندے تھے ہمارا وہ سمی اللہ اور قلیم اللہ ہوتے تھے سمی اللہ سے قلیم اللہ قلیم اللہ سے سمی اللہ تو شباز شریف سے نواز شریف سے شباز شریف آپ اس میں کہتے جارہے ہیں رانجی صاحب آپ لاہ کے سٹورنٹ ہیں آپ لاہ کے سٹورنٹ ہیں there is something called common law عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں جو نہیں لکھا ہوتا وہ بھی law بن جاتا ہے اسے common law کہتے ہیں دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک common law اور ایک common sense ہے common sense یہ کہتی ہے کہ ایک بندے کو ایک عدالتی فیصلے کے طریقے آپ چیف کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جو کے بعد میں فیصلہ بالکل جو اس وقت فیصلہ ساکی بن سار نے کیا اس فیصلے کو بعد کی عدالتوں نے غیر کانونی فیصلہ قرار دیا اس بندے کو جو چاہیے اللہ بھائے ہوا بہض ہی نہیں ہو رہی بھائی زیزا siehra اگر داشت معصار کا فیصلہ غلت تھا اس کے اوپر بہض ہی نہیں ہو رہی اس کے اوپر بہض نہیں ہو رہی بھائی زیزا siehra seabra سیاسی جماعت کے سرب وقت میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں سر آپ نہیں نہیں الیکشن کا پروسٹ تو ہم نے الیکشن ایکٹ کے بلکل مطابق کیا ایک ایک الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن ہے اس کو ہم نے impl munit کی ہے شیخ وقع صاحب میں نے وہ حقیقی مثال اس لئے دی ہے کہ یہ دونوں بھائی آپ اس میں ویسے کھیل نہیں ہیں شہباز شریف سے نواز شریف سے شہباز شریف اور حسن صردان نے گول کر دیا وہ مریم نواز شریف کی اخیر میں باری آ جاتی ہے وہ چیف نیسر بن جاتی حمزہ صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے حمزہ صاحب پر چھٹی ہوگی نا جی ان کی پارٹی کا معاملہ ہے سر میں دیکھیں یہ اسی سارے کھیل کے اندر یہ سمجھتے ہیں جیسے تقریر میں میاں صاحب نے کہا میں نے پڑھا کہ بہت ترقی جو ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے میاں نواز شریف نے کہا تقریر میں میں نے ٹکرز دیکھے کہیں پہ تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ آپس میں میچ کھیلتے کھیلتے یہ بھول گئے ہیں کہ عوام کی سذیت کا شکار ہے عوام کی سکرب کا شکار ہے بجلی کے بلوں میں ان کی کا حشر ہو گیا ہے گندم کا کسان میرے بھائی کے ظلے میں بھی میرے ظلے میں بھی پورے پنجاب کے ظلوں میں اور میں ام شور کہ محسن شاہ نواز جو ہے وہ کسانوں کے لیے بات کرے گا تباہ ہو گیا ہے مطلب انتالیس سو قیمت کر کے بائی سو بھی نہیں وکدی پہ یہ سلک کرنک ساڑی پانی کے کیا حالات ہیں کئی ظلوں کے اندر پھر ٹیکس بندیاں کیا ہو رہی ہیں اس کے بعد جو نئے صدر ہیں ان کے آج وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی گھٹ رہیجے یہ دیر سال مشکل کا ہے اگلے تین سال میں پتہ نہیں اس ملک میں کون سے دودھ اور شہد کی نیریں اس طرح نہیں ہوندہ جب آپ بہت دیر آپس میں میچ کھیلتے رہتے ہیں اور پھر گول بھی آ جا کے آپ کے گھری آتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایویری تنگ از آل ایک جیٹوپین چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کیونکہ آپ کے لیے تو ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ آپ حقیقی نوائندے نہیں ہیں لوگوں کے آپ انسٹال کیے جاتے ہیں پھر آپ کو لوگوں اسی لیے پاکستان میں تباہی ہو رہی ہے آپ اس سیدھے راستے پہ راستہ نکلے گا ساڑا لیڈر تھا جیل اس پہ اور ہزاروں لوگ سر ہزاروں لوگ سر میری بات سنیں ہزاروں لوگ ہمارے جیل میں ہیں ہمارا لیڈر بھی ابھی جیل میں ہیں اور خدا کی قسم اس نے ایک وقت بھی نہیں کہا کہ جہاز لے کے آؤ میں بار جانا نہیں میری کوئی پلیٹ گر گئی ہے یا میرا کوئی اور گئی ہے انہیں ایک منٹ بات سے بھی کوئی نہیں جگیا بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی گئے تھے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بہت زیادہ اسٹیبلیشمنٹ اور فوج کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہمیشہ فوج کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں اور سیاستدانوں کو ایک ورکنگ ڈلیشنشپ جو پاکستان کی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے اریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی برکرہ رکھنی چاہیے لیکن فوج کے لئے کچھ ایسی سکیم نہیں اپنانی چاہیے جس سے عوام میں اور فوج کے درمیان میں وہ ٹرسٹ گیپ آ جائے اس کے اندر فاصلہ بڑھ جائے آتھ کل پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایک آنٹ سے آرمی چیف کی تصویروں سمیت کچھ ایسی چیزیں سامنے ہیں اور کچھ ٹویٹس عمران خان کے اپنے پرسنل ٹویٹر ہینڈل سے سامنے ہیں جس کے اوپر ایک نئی کنٹروورسی ہے کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بڑے لیڈر کو ایمان نواز شریف کو سرونگ آرمی چیف جو یونیو آب میں سرونگ آفیسر ہے اس کے لئے کچھ ایسا کہنا چاہیے یا عمران خان کو کچھ ایسا کہنا چاہیے جس کے لئے آرمی چیف کا جو آفیس ہے اس کی جو تقریم ہے وہ کمپرمائز ہو رہی سیمیز فر پرائم منسٹر اور ادھر کانسٹویشنل آفیس اس کے اوپر ابھی بیریسٹر گوھر نے ایک وضاحت دی ہے شیخ وقاہ صاحب جو آرمی چیف کی تصویریں چھاپ کے اگر سوشل میڈیا ایک آنٹ سے پی ٹائی عمران خان والے اپنے 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 ٹویٹر ہینڈل سے اور یا پی ٹی آئی کے جو اپنے ایک آنٹ ہے اس کے ذریعے جاری کیا جائے ٹک مارک پر آپ کا جو اپنے ایک آنٹ سے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں وہ جس ٹویٹ کا آپ بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے حمود الرحمان کمیشن اس کے علاوہ بھی تصویریں بیار بیجی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بریفلی انہوں نے یہ مینچن کیا ہے کہ سیونٹیز کے ایونٹ سے کر کون رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیونٹیز کے ایونٹ سے وہ کیا کیوں گیا ہے اور اس میں کیا ہے یہ جو ایسے لوگ آؤٹ آف کانٹیکس اس کو بلو کر رہے ہیں جو ہم نے سمجھا ہماری اقل کے مطابق جو ہم سمجھتے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آگے ہر کسی کے اپنی رائے ہے جو مجھو مرضی کہتا پھر ہے سیونٹیز کا ذکر کیا تاکہ لوگ ہسٹری سے گائیڈنس لیں اور مستقبل میں اس قسم کے جو اس قسم کا عمران خان کا ٹوٹر ہنڈل کون اسمال کر رہے ہیں آبیسلی کوئی نے کوئی تو کر رہا ہوگا چا اور جو آرمی چیف کی تصویریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی افیشل سے اور عمران خان کے اپنے ٹوٹر ہنڈلز دیکھیں وہ جو بھی عمران خان صاحب کی ڈیریکشنز تھی وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں تھی وہ جو بھی عمران خان صاحب کی ڈیریکشنز تھی وہ آرمی چیف کے خلاف نہیں تھی انہوں نے جو واضح الفاظ کہے تھے وہ یہ کہے تھے کہ آپ ضرور حمود و رحمان کمیشن پڑھیں چاکہ آرمی چیف کی تصویریں لگا کر اگر کوئی تزہیق میز تفسرہ کیا جاتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تزہیق میز تفسرہ چاہے ملکہ وزیراعظم ہو چاہے ملکہ صاحب کسی بڑی پارٹی کا لیڈر ہو چاہے ملکہ آرمی چیف ہو چاہے ملکہ چیز جسس ہو تزہیق کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے آپ بتائیے رانجا صاحب کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ پنجاب کے اندر محتق عزت والا قانون اپنایا ہے اکنیا پاس کیا ہے بڑا کنٹوورشل لائی ہے آئی ہوپ کہ آپ اس کو ریپیل کر دیں اس کا ایک پرپس جو میرے علمی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان آفیسز کے خلاف جو پی ٹی آئی کے افیشل ایک آنٹ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان لوگوں کو پگڑ کے اندر بند کرنے کے لیے یا ان کی زبان بندی کے لیے کر رہے ہیں یہ بھی طریقہ کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے لیکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب عمران خان نے اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے وہ جو ٹائگرز ہیں انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ جو باقی تحریک انصاف کے لوگ جو آج تک کول ڈاؤن کرنے کے معاملات کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان صاحب پھر ایک بیان دے دیتے ہیں یہ جاگے کوئی معاملات کو پانشوں پکڑ کے معافی شہفی مانگنے کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو ساتھ ہی پھر وہ جو ہے ادھر سے ایک چکہ چلتا ہے کہ جناب میری بیوی کو جو ہے وہ زہر دیا جا رہا ہے تو پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت اتنے بڑے ایک لیڈر کی طرف سے اتنے غیر ذموار سب کے سٹیٹمنٹ اور میں ان سے ایک بات پوچھوں گا کہ جو یہ ان کو ان میں سے قطر تھا ان کو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں دوزار تیرہ کے الیکشن میں جب یہ ادھر پاشا صاحب کے ساتھ آگے پیچھے ہوتے تھے زہر الاسلام کے پر ساتھ کھیل کھول رہے ہوتے تھے جنرل فیض کے ساتھ تو اس وقت ان کو وہ پرانا بنگلہ دیش والا اور مدرمان کے جو معاملات تھے اور جو یہ مجیبورمان اس وقت بھول گیا تھا تو آج ان کو یاد آگیا ہے جو ان کی اپنی کارستانی ہیں وہ ساری ان کے سامنے آگئی ہیں تو یا تو پھر وہ سارے کے ساری کانٹینٹی ہو نا ملک صاحب بات یہ ہے میرے بھائی نے ابھی بات کی اور بشرا بی بی پہ زہر کے حوالے سے بات کی میرے خیال میں انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی نامناسب ہے مگر میں اس کا جواب دے رہتا ہوں ان کو وہ دن یاد رکھنا چاہیے اتنے گرے جا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا لیڈر تو شاید دنیا سفانی سے کوچھ کر جائے اس کے بعد وہی لیڈر اٹھتا ہے جمول سے جاتا ہے جہاز پیچڑتا ہے ایسے کر کے جاتا ہے ایسے جو ایک دن پہلے کم مکند لگا تھا اگر انج کر جہاز پیچھے بیماری کم داگ نہیں اڑھانا چاہیے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں نامناسب کام سب کے لیے نامناسب ہے اور پھر ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جان لیوہ معاملہ تھا وہ وہاں لندن میں پھرتے رہے اور آپ یہاں تصویریں چلاتے رہے چھڑ دیو اس کا لوں دوسرا جو انہوں نے مجیب کا ذکر کیا میرے بھائی جان میں نے توڑی گالے بولیا ہی نہیں میں توڑی گالے بولیا ہی نہیں بحث اسی کر لے وہاں جوڑی بھائی ہے میں نے اگر اجازت دے دیو اگر جناب برا نہ برانتے میں گل کر دیو جلدی سے کہہ دیتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے مجیب کا ذکر کیا کہ یہ ظہر الاسلام یاد نہیں تھا جلن فیض یاد نہیں تھا تو جنہوں میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے سن کے جناب میں نے مجیب برانتے مجبور نہ کیتا جائے ہے نا آپ کے پاس کلپ اگر چلا دیں تو شاید ان کے لئے آپ کے پیٹی آئی والوں نے اس کا مزاگ بڑا ہے سنے 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 مجھے یہ بتایا جائے کہ جس وقت یہ کہہ رہے تھے مجھے مجیب اور امان بننے پر مجبور نہ کیا جائے جنرل جلانی جنرل زیاؤلک اپنا جنرل باجوا آپ کا کیا اسے کہتے ہیں جنرل اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا یہ سارے جنرل اور ان کے ساتھ رابطے شاہب تھے ان کو بھول گئے تھے ایک گلہ نہیں کری دیاں ہوں دیاں جب بندہ خود کانا ہو تو دوسروں کے پر عمریاں نہیں اٹھاتے ہوتے قائم ختم ہو گیا لیکن یہ پاکستان کے سیاست ایک لائن میں کہہ دیں کہہ دیں ایک لائن میں ندیم بھائی آرمی چیف پہ الزام لگا دینا اور بیمار ہو جانا زمین آسمان کا فرق ہے ہماری بیماری کا اشیو تھا یہ تو الزام لگاتے ہیں تو میں تو کہہ رہا کہ الزام ان کے غلط ہے ان کو ایسے الزام نہیں لگانے چاہیے موسیقی